کسی نے فون پر اپنا خواب بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں وہاں عذاب نہیں آتا دوسرے بات ساتھ یہ کہ وہاں قریب میں فرنالے سے گندہ پانی گر رہا ہے اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کافر لوگ آپ پر کیچڑ اور نجاستیں پھینکا کرتے تھے اب بھی لوگوں کو کچھ خیال نہیں آ رہا ہے کہ گندہ پانی اوپر سے پھینک رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما رہے ہیں اسحاب کی تعبیر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے مراد ہے آپ کے دین کی حیات جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ رکھا جائے گا یعنی آپ کی نافرمانیوں سے انسان بچتے رہیں گے توبہ استغفار کریں گے بچنے کی کوشش کریں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اوپر سے گندہ پانی پھینکنا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ کتنی بھی کوشش کر لیں مگر آج کے مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑیں گے مر جائیں تباہ ہو جائیں عذابوں پر عذاب آتے رہیں مگر یہ نافرمانی نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی ہو جائے گندہ پانی پھینکتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات ہیں مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہے دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ گناہ نہیں چھوڑتے تھے پھر قسم کے گناہ کرتے تھے جھوک فریب حرام خوری غیبت ہر قسم کے گناہوں میں مسک رہتے تھے اُس زمانے میں عبادت میں بہت مزا آتا تھا دعا مانتے تھے تو خوب خوب روتے تھے ہیچکیاں بن جاتی تھیں بہت روتے تھے دعاوں میں بڑا مزا آتا تھا تلاوت کرتے تھے تو خلاوت محسوس ہوتی تھی جھوک جھون کر بڑے مزے آتے تھے نماز پڑھتے تھے تو بہت مزا آتا سجدے میں جاتے تو کچھ نہ پوچھئے بڑا مزا آتا تھا اللہ تعالی نے دارل افتا میں پہنچا دیا گناہ تو سارے چھوٹ گئے ساتھ جو وہ مزے آتے تھے اور بہتر میں وہ بھی ختم ہو گئے دعا مانتے ہیں تو رونا آتا ہی نہیں ہے تلاوت کرتے ہیں تو جو مزہ اور لذت حالان کے پہلے تلاوت بھی غلط کرتے تھے اب سوئی کر لی تجبید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں مگر جیسے پہلے غلط سلط پڑھتے تھے بڑا مزا تھے سارے مزے عبادت کے جاتے رہے ہیں بعض لوگ اپنے حالات میں یہ لکھتے ہیں حاصل یہ بتاتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ نے پاک کر دیا مگر عبادتوں میں دعاؤں میں لمبی لمبی دعائیں اور کیڑ گڑا کر چیخ چیخ کر جو دعائیں کرتے تھے وہ مزے جو آتے تھے وہ ختم ہو گئے پہلے بھی کبھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی گئی ہے مگر بار 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 دہرانی کی ضرورت ہے نمبر ایک ابعادت کرتے ہیں اللہ کی پھر وہ ابعادت اور کوئی حالت قبول ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا جس کی ابعادت کرتے ہیں تو فیصلہ تو وہی کرے گا کہ قبول ہے بھی یا نہیں کوئی دوسرا تو فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ کا قانون ہے جس قانون کا اللہ نے بار 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 اعلان کیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعلان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے بس یہ ہے مدار اور موزار دنیا کے عذاب سے بھی جب بچوگے آخرت کے عذاب سے بھی جب بچوگے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے چیخنے چلانے کو لمبی لمبی دعاوں کو آہو بکاہ کو گڑ گرانے کو عبادات میں مزے کو تو کہیں بھی موزار نہیں بتایا گیا عذاب سے بچنے کا میجار مزار یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ گئے اللہ کی نافرمانی سے آپ بچیں گے تو پوری دنیا سے بڑے عابد بن جائیں گے آپ جیسا عابد پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ آنکھوں سے نچور نچور کر آنسو نکالنے کی کوشش کریں اور ایک آنسو بھی نہ نکلے مزہ لینے کی کوشش کریں مگر پھر بھی عبادت میں مزہ آتا ہی نہیں ہے مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق اب بڑے عابد بن گئے اللہ کی عذاب سے دنیا میں بھی اور عیقرت میں بھی اللہ کی عذاب سے بچ جائیں گے مطابق اور بدوی رو رو کر اس پر رو رو پر دریاؤں کے دریاں بہا رہا تھا مضمون محفوظ ہو جائے کیسر میں تو اس لئے قصہ پھر دوبارہ دہرہ ہی دوں ایک بدوی رو رہا تھا کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرا کتہ مر رہا ہے کتہ پاس تھا وہ مر رہا تھا پوچھا کہ اس کو کیا بیماری ہے بتایا کہ بھوٹ سے مر رہا ہے اتنا رو رہا تھا وہ بدوی بدوی آرم میں دیہاتی کو بدوی کہتے ہیں باہر کا رہنے والا گوار دیہاتی بہت رو رہا تھا بہت ایسے رو رہا تھا کہ کتہ کی جان میں اس کی جان ہے کتہ مر جائے جب یہ مر جائے بہت زیادہ کچھ نہ پوچھے بہت رو رہا تھا ہیچکیاں بند ہوئی ہیں اور بس وہ سانس بھی بڑی مشکل سے نکل رہا ہے کچھ نہ پوچھے پوچھا کہ بھائی کتے کو کیا بیماری ہے کیوں رو رہا ہے تو بتایا کہ بھوک سے مر رہا ہے کتہ مر رہا ہے بھوک سے پریم میں ایک بورا بھرا رکھا تھا پوچھا اس میں کیا ہے کہنے لگا اس میں روٹیاں ہیں تو ارے ہم اب کتہ بھوک سے مر رہا ہے تو اس کو روٹی کھلاتے کیوں نہیں پھر روٹیوں کا تو بورا بھرا رکھا ہے ایک روٹی کھلا دو تو جوام میں بدبی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ آنسو تو ہیں مفت کے آنسو مفت کے ہیں روٹی پر پیسے خرچ ہوتے ہیں آنسو کے تو دریاں بہا دوں گا اور بھی دریاں کے دریاں بہا دوں گا روٹی کا ایک لقمہ نہیں دوں گا اس لئے کہ روٹی پر پیسے خرچ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا مشکل اس سے تو مزے جاتے ہیں دنیا کے مزے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے آنسو بھانا تو بہت آسان دعاوں میں گڑ گڑا کر لمبی لمبی دعائیں رو رو کر میں نے دیکھئے ہیں نا ایسے لوگ ایسے کرتے ہیں دیکھئے ہیں تو ایسے کرنا آنسو بہانا اور جھاگ نکالنا اور آنکھیں الٹی کر لینا اور سجدے میں گر جانا اور سوچنا پوچھئے تو یہ کام تو بہت آسان ہے اس کی دو دریاؤں کے دریاؤں پہا دے نافرمان یہ ایک بھی نہیں چھوڑیں گے نافرمان یہ نہیں چھوڑیں گے حدیثوں کی قسمیں ہیں ایک حدیث کو کہتے ہیں مسلسل مسلسل آگے بھی کوئی لفظ ہے ساتھ یا نہیں تو وہ تحریک و شفاتین سے مسلسل ایسے کچھ حدیثیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص لہجے میں یا خاص طریقے سے ہونٹوں کی خاص قیفیت بنا کر کبھی کوئی بات بتائی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس کو محقوص فرمالے دیتے پھر آگے اسی طریقے سے بیان کرتے رہے ایسی حدیثوں کو مسلسل کہتے ہیں تو میں نے جو آج یہ کیفیت بتائی نا رونے والوں کی تو اس کو آپ لوگ محقوص کر لیں کیسر سے سن کر اس کو یاد کریں یاد کر کے ایک دوسرے کو سنا کر سبق پکا کریں یاد ہو گئی ہے نہیں ہوئی بہت کام کی بات ہے اس کو حدیث سے مسلسل کہا کریں اس ناقل کو کیسر سے سن سن کر یاد کر لیں ہو سکتا ہے میں کبھی سنو امتحان لوں گا پہلی بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا فیصلہ موتبر ہے دوسروں کا فیصلہ موتبر نہیں جس کیفیت پر عمل مرتب نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں عمل بغیر کیفیت کے ہو وہ اللہ کیا خبول ہے وہاں کیفیات کا اعتبار نہیں ہے وہاں عمال کا اعتبار ہے آپ کے عمل کیسے ہیں ایک بات تو یہ کہ بہت ساماج میں آئے یا نہ آئے اگر مسلمان ہیں اللہ کی بندے ہیں تو اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا بات ساماج میں آئے یا نہ آئے ایک بات تو یہ ہوگی دوسرے بات کے شروع میں اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسلام کو کیا سمجھا ہے اس نے میری حکومت کو کیا سمجھا ہے اس نے میرے قانون کو کیا سمجھا ہے اس نے میرے فیصلوں کو کیا سمجھا ہے امتحان لے رہے ہیں جب تک شیطان کے مذہب پر تھا تو بہت مزے آ رہے تھے بہت مزے بہت رونا دھونا چیخنا چلانا گر گرانا لمبی لمبی دعائیں اب شیطان کے مذہب کو چھوڑ کر رحمان کے مذہب پر آیا تو وہ مزے تو سارے جاتے رہے اللہ بہت امتحان لے رہے ہیں اگر مجھ پر اس کا ایمان پختہ ہے تو یہ مزوں کا پالب نہیں رہے گا اس کے خیال میں سب سے بڑا مزہ سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے رات ہے تو یہ تو ہماری رضا کا پالب رہے گا یا دنیا کے مذہب کا پالب نہیں رہے گا امتحان ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اور امتحان چند روز ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ جب پاس ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے جب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ مزے وہ بھی پھر آتا فرما لیتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے فریب بھی ہو سکتا ہے شیطان فریب دیتا ہے دیکھ میرے بیٹے اس کو شاباش بھی دیتا ہے بیٹا بھی کہتا ہے دیکھ میرے بیٹے جب تک تو میرا بندہ رہا تو اس وقت جب تو دعائیں کرتا تھا تو بڑے مزے آتے تھے اور نفل پڑتا تھا بڑے مزے آتے تھے قرآن سراسر غلق پڑتا تھا تو جون جون کر جون جون کر بڑے مزے آتے تھے اور کوئی دعا مانگتا تھا ادھر دعا زبان سے نکلی جھٹ قبول ہو جاتی تھی فرق قبول ہو جاتی تھی تو نے میرا مذہب چھوڑ دیا چلا گیا رحمان کی طرف اب کھا دھکے دیکھ دعائیں مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی آنسو آنکھوں کو نچوڑ نچوڑ کر لگا لے کی کوشش کرتا ہے ایک آنسو بھی نہیں نکل رہا دعا میں دل لگانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دلی نہیں لگتا اور دبردستی دعا مانگتا ہے تو وہ الٹی پر جاتی قبول ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہو جا پھر میرا بندہ بن جا اگر تمہیں میرا بندہ اگر نہیں بنا تو دیکھو تمہارا رحمان تو ایسا ہے کہ وہ کسی بھی نہ سنتا ہے جو رحمان کی طرف چلا جاتا ہے تو رحمان تو اس کو تباہ کر دے گا دیکھ کچھ پر کیا گزر رہی شیفان اپنے بندوں کو یوں سنتھاتا ہے اس کی طرف سے یہ فریب ہوتا ہے اللہ کا بندہ بن جائے اللہ کا بندہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی گزرے جو کچھ بھی گزرے میں اللہ کا بندہ کبھی اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جا سکتا دجال کا معاملہ سوچتے رہے ہیں جو بار بار بتاتا ہوں دجال کو جو اللہ مانیں گے تو کتنے مزے کتنے مزے اور جو دجال کے منکر ہوں گے ان پر کیسی کیسی مصیبتیں ہیں اللہ کے بندے دجال کے سامنے اس کے سامنے روپ روپ کہیں گے تو کچھ بھی کر لے تو دجال ہے جھوٹا دجال ہے اللہ ہمارا ایک کچھ بھی کر لے وہ قاتل کرے گا پھر زندہ کرے گا پھر قاتل کرے گا پھر زندہ کرے گا جتنی بار قاتل کرے گا زندہ ہونے کے بعد یہ کہے گا مجھے اور کوئی یقین ہوگا تو ہے ہی دجال جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ ایسا ایمان حفاظ فرما دے تین باتیں ہو گئیں چوتھی بات انسان کو کوئی مزہ جب پہلی بار ملتا ہے تو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے جب وہ مزہ دار چیز اس کے پاس مسلسل رہتی ہے رہتی ہے تو اس کا احساس کم ہونے لگتا ہے اس کے عادت ہو جاتی ہے دنیا میں سب نعمتیں یوں ہی ہیں کھانے میں پہلی بار کوئی نعمت ملی تو وہ چٹھارے لیتا ہے مزہ میں بے ہوش ہو رہا ہے وہ دو چار دن کھائی تو پھر اس کے لذت کا احساس کم ہونے لگتا ہے شادی کرتا ہے تو کچھ دن تو کچھ نہ پوچھئے اور اس کے بعد دو چار دن گزے تو پھر وہ ترافض یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر زیادہ تفصیل نہیں بتاتا دنیا میں بزرقی ہی رہتی ہے حالات جو نئی چیز ملتی ہے تو اس کو جو ہے دعا اور ذکر بغیرہ وہ چیزیں جب نئی نئی شروع کی تو ان کی لذت وہ گناہ کی حالت میں ہی ہو تو بھی اللہ کے نام میں لذت تو ہے پھر جب کرتا رہا کرتا رہا تو اس کی عادت ہو گئی اس کا احساس کم ہونے لگتا ہے ہنڈیا جب پکتی ہے شروع میں تو اوبلتی ہے جھاگ بن کر اوپر سے اوبلتی ہے اور شون شون بھی بہت کرتی ہے شون شون بہت سنے گے بھی ہنڈیا پکتی شون شون کرتی ہے نا جب وہ پک جاتی ہے تو نیچے کو بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور شون شون بھی بند ہو جاتی آرام آرام اسی طریقے سے کوئی شخص اللہ کا نام لینا جب شروع کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ ہنڈیا بھی کچھی ہے پک رہی ہے جوش اٹھتے ہیں جوش شون شون بھی بہت ہو رہی ہے جوش بھی بڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی ادعات میں عدادت میں ذکر میں لگا رہتا ہے ہنڈیا جب پک جاتی ہے تو پھر وہ بیٹھنے شروع ہو جاتی ہے اس کی شون شن ختم ہو جاتی ہے جوش وش ختم ہو جاتے ہیں اس میں استقامت پیدا ہوتی ہے کتنے باتیں ہو گئیں چار پانچ میں ہی بات بڑے مزے کے سامنے چھوٹے مزے غائب ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے وہیں چھوڑ دے گا بلکہ افسوس کرے گا کہ جو کھا لیا وہ بھی نہ کھایا ہوتا اس کی بجاہ بھی مرغ مسلم ہی اندر جاتا زدہ میں بھی دوسری چیزوں میں بھی کسی شخص نے سائیکل خریدی بڑے مزے بڑے مزے بڑے اچھی سائیکل ہے سبحان اللہ تو کم کو دوستوں کو دکھا رہا ہے اللہ تعالی نے بہتر قسم کی موٹر سائیکل دلا دی تو وہ جو سائیکل ہے اس کا مزہ ہو جاتا تو یہ بھول جائے گا موٹر سائیکل کے بعد کوئی گاری دلا دی تو وہ موٹر سائیکل کا مزہ پھر وہ گاریوں میں مختلف قسمیں ہیں کسی کو عالی قسم کی مل گی تو وہ سارے مزے ہو اس کے سامنے پھر اس کو کہیں کہ سائیکل پر چڑھو میرے جیسا وہ تو خیر چڑھ بھی لے مگر دوسرے لوگ کہاں چڑھتے ہیں سائیکل پر وہ مزے پھر ان کو ان چیزوں میں نہیں آتے پڑا مزہ سامنے آ جائے تو چھوٹے مزے کو انسان چھوٹے مزوں کو انسان بھول جاتا ہے یاد رکھنا بھی جائے تو بھی اس کو یاد نہیں رہتے یہ تو قدرتی بات اللہ کا نام لینا شروفیہ ذیکر شہر تلاوت نباطل ان کے مزے ہیں مگر اللہ کی اطاعت کا مزہ گناہوں سے بچنے کا مزہ نافرمانیاں چھوڑنے کے مزے نافرمانیوں سے توبہ کرنے کے مزے اللہ کی رضا اور رضا کے طالب اور اس کی دھون میں مزت رہنے کے مزے ان کے سامنے کوئی مزہ ہے ہی نہیں کیونکہ گھر تک بھی نہیں پہنچتا جس کو بڑا مزہ حاصل ہو گیا بڑا مزہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرے اللہ کی رضا مجھے حاصل ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کا ہوں اللہ میرا ہے اس کو کسی دوسرے مزے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی وہ اسی میں اپنے سب سے بڑے جو بادشاہ بن گئے اس کو چپراسی بننے کا شوق ہو رہا ہے بادشاہ کو چپراسی بننے کا شوق ہو تو بڑا نتالہ سب سے بڑا مزہ اللہ کی اطاعت کا ہے جس کو یہ مزہ مل جائے تو کچھ نہ پوچھئے کتنے مزے کتنے مزے ہزاروں دنیا ایسی مل جائیں سب اس کی خواہ تک نہیں پہنسے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے میں تجھ سے ہوں یا طلب دار تیرا ہے جنت کی نعمت سب میرے سر پر میسر اے کاش دیدان دے اللہ کا دیدار وہ معفوف ہے اللہ کی اطاعت پر نافرمانوں کو جہنم میں جتنے عذاب ہوں گے ان میں سے بہت بڑا عذاب یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالی ان کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے اس عذاب کا ذکر قرآن کریم اللہ تعالی نے فرمایا نافرمانوں کو بڑے بڑے عذابوں کے ساتھ ایک بہت بڑا عذاب یہ بھی کہ اللہ ان کا اپنا دیدار نہیں کرائے گا اللہ ان کو دیدار سے محروم رکھے جس کو اتنی بڑی لذت کہ اللہ کا دیدار آخرت میں تو ان آنکھوں سے دیدار ہوگا دنیا میں اس کا دل اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے اس کا دل اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے جس کا دل اللہ کا دیدار کر رہا ہو اس کا اور کیا لذت چاہیے اگر یہ دوسری لذتوں کا پالب ہے کہ رونا آئے اور کھین 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 کرتا رہے اور آنسو بہتے رہے اور یہ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو بڑی نعمت میں مست کر رکھا ہے چھوٹی نعمتوں کی تب ادھر جا رہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے معایدہ نازل فرمایا بنی اسرائیل پر معایدہ آسمان سے بٹیر بھونے ہوئے بٹیر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود زبا کر کے ان کو بھونے 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 اور ایک چیز درختوں پر لگتی تھی گونٹ جیسی بہت میٹھی بہت خوشگوار تو یہ کہ یہ بھی کھاؤ من و سلوہ خوب کھاؤ خوب کھاؤ چند دن جو انہیں کھایا تو کہنے لگے ہمیں تو مسرور کی ڈال چاہیے مسرور کی ڈال پیاز چاہیے مسرور کی ڈال چاہیے اور وہ کیا ہاں کھیرہ کھیرہ چاہیے اور کیا وہ لیسن چاہیے لیسن لیسن کی بدبو سے ملار لیسن ملے پیاز ملے مسرور کی ڈال ملے موسی ہم تو تنگ آگئے بٹیر کھاتے کھاتے اور سلوہ کھاتے کھاتے بڑے نالائق اتست ابدلون اللذی ادنا باللذی خیر نالائق اللہ تعالیٰ تمہیں بٹیر کھنا رہے ہیں اور درختوں پر سے وہ ترنجوین وغیرہ ایسی مزہ دار جیدے بیٹھے بیٹھے کھنا رہے ہیں ہمیں مسرور چاہیے شاہد اسی سے مشہور ہو گئے یہ مو اور مسرور کی دار مقولہ مشہور ہے یہ مو اور مسرور کی دار تو انہی لوگوں سے وہ مشہور ہو گیا ہوگا ان کو مسرور کی دار بہت پسند بات بات سمجھ میں آئی اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے ہر قسم کے گناہ نافر معنی چھوٹ جائیں اور کچھ بھی اعزادت نہ ہونے پائے کچھ بھی یا عبادت ایک بات اور سمجھ لیں جو شخص اللہ کی نافر معنی چھوڑ دیتا ہے اس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہے اتنی محبت دنیا میں کسی کی دل میں نہیں ہو سکتی خود ہی غور کریں کچھ جو میں باتیں کہتا ہوں ان کو پھر بعد میں سوچا بھی بیٹھے بیٹھے اسی وقت میں بھی سوچ لیا کریں اور بعد میں بھی سوچا کریں یہ قائدہ سبج لیں قائدہ جو شخص اللہ کی کوئی شہبت دنیا کی کوئی خواہش دنیا کا کوئی تعلق دنیا کی کوئی تمہ دنیا کا کوئی خواب دنیا کی کوئی محبت اس کو اللہ سے غافل نہیں کر پاتی ایسا حال ہو جائے تو بتائیے کہ اس کے دل میں جو اللہ کی محبت اتنی اور کسی کے دل میں ہو سکتی اس سے پڑھ کر کیا محبت ہوگی ایک قائدہ تو یہ یاد کر لیں رضانہ ایک بار اللہ تعالی کریں یہ سابق رضانہ ایک بار پڑھ دیا کریں جو میں ابھی بتایا ایک سابق یہ آگے دوسرا سابق لیجئے جس کے دل میں اللہ تعالی کی اتنی بڑی محبت ہوگی تو اس کے دل میں سرور اور لذت کیتنی ہوگی سرور اور لذت سرور 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 بڑا لقف دیتا ہے نام سرور دل اس کا محبت ہے محبت لبریز لبریز رہے گا محبت کتنا سرور ہوگا ان دو چیزوں کو آپس میں پھر ملالی یاد کریں تیسری چیز اور ملالی جس کے دل میں جتنی کسی کی محبت ہوتی ہے اسی قدر اس کا استخدار اور اس کا ذکر زبان پر ذکر دل میں استخدار اسی قدر زیادہ ہوگا جتنی محبت زیادہ دل کی توجہ کشش اور دل کا جلب اس کی طرف اتنا زیادہ رہے گا تینوں چیزوں کو ملا کر اب نتیجہ نکالیں جو اللہ کی نافرمانی چھوڑتا ہے اس کا دل خوشیوں سے سرور سے اللہ کی محبت سے بھرا رہتا ہے اور وہ اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے اللہ کی توجہ اس کے ہر وقت رہتی ہے رہی بات کے ظاہری عدادت اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو عدادت کی قسمیں کئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے ایک نفر عبادت کی کئی قسمیں ہیں فرض تو بتا دینے کہ سب سے بڑی عدادت دنیا میں سب سے بڑی عدادت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی چھوڑی تو دنیا میں سب سے بڑے عابد بن گئے فرض عبادت تو یہ ہو گئی نافرمانی عبادت کی کئی قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تباہ کے متابق کسی کے ساتھ اللہ کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ اس کی قسمیں مختلف ہیں اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ ظاہراً نافرمانی عبادت زیادہ نہیں کرتے مگر ان کا دل ہر وقت اللہ کی طرح متوجہ رہتا دل متوجہ رہتا دل میں خیال رہتا زبان پر دیکھ اگر ظاہر ناظر نہیں آتا تو ان کا دل واقع رہتا ہے اس ہی میں سوچتے رہتے مست رہتے ہیں ان کی یہ نفل عبادت کا طریقہ یہ ہے کسی کی نفل عبادت کا طریقہ یہ ایک رات پر نفل سوچنے یہ مطلب نہیں کہ تحجد بھی چھوڑ دے اور فجر کی لواز بھی چھوڑ دے کہیں وہ میٹھے میٹھے سوچنے لے لیں زیادہ نفل عبادت سے سوتا رہے اگر اس کا دل بیدار رہتا ہے ہر وقت اللہ تعالی متوجہ رہتا ہے تبادت کی روح ہے اللہ کی توجہ محبت تعالق بڑھے گا اسی قدر عبادت میں وزن بڑھے گا روح بہت بڑا گٹھا ہو اور پارا تھوڑا سا ہو ایک طرف روح بہت بڑا گٹھا رکھ دیں دوسری طرف تھوڑا سا چھوٹا سا حج میں پارا رکھ دیں تو جو در پارا رکھ جائے یہ روح کا گٹھا اوپر ہو جائے جو لوگ اللہ کی نافر مانیاں نہیں چھوڑتے ان کی نقل ادھارتیں ایسے ہیں جیسے روح کے گٹھے روح کے گٹھے سے بھی زیادہ جیسے بادل کے گٹھے ہوتے کبھی ہوای جہال پر جاتے ہیں تو بادلوں کے گٹھے ایسے نظر آتے ہیں تو وہ تو پانچ چھے میر میں جتنے بادل پھیلے ہوئے ہیں ان ان کی نفذ ادھارت میں وہ بزن ہوتا ہے ویژن کہ نافرمانوں کی ادھارتیں ان سے کروڑوں داراجہ زیادہ مقدار میں نظر آئیں مگر فرما بردار کی ادھارت اس سے بزن ہوتی یہ چیزیں یاد رکھیں اور پانچ چیزیں شاید پہلے بتائیں ایک چھٹی بھی ملالیں کبھی اللہ کی طرح سے استدراج بھی ہوتا ہے گناہ نہیں چھوٹتے تو دادتوں میں بہت مزے آ رہے ہیں یہ استدراج ہے ایک جو بتایا تھا امتحان اور دوسری یہ بار جو بتائی استدراج ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے امتحان میں تو اگر انسان ذرا کوشش کرتا ہے اور کسی رہبر سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو امتحان میں کام یاب فرما دیتے ہیں محبت کا امتحان محبوب کی طرف سے امتحان وہ مدد فرماتے ہیں وہ امتحان لیتے ہیں تو تراجات بلند کرنے کے لئے لیتے ہیں استدراج میں ایسے نہیں ہوتا استدراج میں اللہ تعالی اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے بہت بڑا ولی اللہ بن گیا جا رہا ہے جہنم کی طرف ولی الشیطان ہے اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ ولی الرحمن ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جنت میں جا رہا ہے جا رہا ہے جہنم میں اللہ اتنی محبت عطا فرما دیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی کے تصور سے بھی شعرم آنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا فسادات قتل غارت اور جان لیوہ پریشانیوں کے عذاب میں کیوں گرد تار ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علانی بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی کی کھلی بغاوت ہیں نمبر ایک دار ہی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتدار جن سے پردہ خرض ہے نمبر ایک چچازاد نمبر دو کوکیزاد نمبر تین ماموزاد نمبر چار خالہ زاد نمبر پانچ دیور نمبر چھے جیٹ نمبر سات نندوئی نمبر آٹھ بہنوئی نمبر نو پھوپا نمبر درد خالو نمبر گیارہ شوہر کا بھتیجہ نمبر بارہ شوہر کا بھانجہ نمبر تیرہ شوہر کا چچا نمبر چودہ شوہر کا مامو نمبر پندرہ شوہر کا پھوپا نمبر سولہ شوہر کا خالو تیسرا گناہ مردوں کا ٹخنے دھاکنا نمبر چار بلا ضرورت کسی جاندار کی تصویر کھینچنا کھینچوانا دیکھنا رکھنا اور تصویر والی جگہ جانا نمبر پانچ گانا باجا سننا نمبر چھے ٹی وی دیکھنا نمبر ساتھ حرام کھانا جیسے بینک اور انشورنس وغیرہ کی کمائی نمبر آٹھ غیبت کرنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی ان علانیہ بغاوتوں اور کھلی نافرمانیوں کی تفصیل اور ان پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دنیا و آخرت میں سق عذاب کی وعیدیں معلوم کرنے کے لئے حضرت والا کا آواز اللہ کے باغی مسلمان پڑھیں یا اس نام کی کیسٹیں سنیں اللہ تعالیٰ کی پوری امت کو اپنی بغاوتوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق و عطا فرما کر دنیا و آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں آمین جان لیوہ پریشانیوں سے مکمل نجات کے لئے کتاب ہر پریشانی کے علاج اور اسی نام کی مختصر سی قیسط کے تیر بہدف اکسیر نسخے آزمائیں اور انہی نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں یہ مضمون حضرت والا سیدی و مرشدی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب مدد اللہ العالی نے 26 رجب سن 1415 حجری کو اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا کسی کوئی اجازت نہیں کہ جب اللہ تعالی کو فیصلہ سنا دیں یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ سنا دیں تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لئے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس سے انکار کریں ایک بات یہاں سامجھ جنے کی ہے کہ پورے قرآن میں خطاب تو ہے مردوں کو عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں بعض مسائل جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے پردے کی مسائل وہاں خواتین کو بھی خطاب ہے خواتین پردہ کریں پردہ کریں پردہ کریں ننگی باہر نہ پھریں غیر محرم کے سامنے نہ جائیں حتیٰ کہ ان کے پاؤں کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں قرآن کریم نے اللہ تعالی مومن بندیوں کو یہ فرمائے مومن بندیاں وہ ہوتی جہاں کوئی خاص بات ہو خواتین کے لئے وہاں تو خواتین کو الگ سے خطاب ہے جمعہ قرآن کریم نے جہاں کہیں سوائے خواتین کے مخصوص احکام کے جہاں بھی اللہ نے خطاب فرمایا تو مردوں کو فرمایا خواتین کو خطاب اس لئے نہیں کہ وہ مردوں کے تعبے ہیں آج کے خواتین تو خوانین پر سوار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خوانین ہمارے تعبے ہون پر سواری کر رہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق خواتین خوانین کے تعبے ہیں مردوں کے تعبے ہیں اس لئے مردوں کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو سب کو ہم خطاب کر رہیں سب کے لئے مگر یہاں مومن کو جائز نہیں مومنہ کو بھی جائز نہیں خاص طور پر الگ سے مومنہ کو بھی جائز نہیں کہیں اگر صرف یہ فرما دیتے کسی مومن کے جائز نہیں پھر عورت اگر اللہ کے حکم کو قبول نہ کرتی اس کو کہا جاتا کہ کیوں قبول نہیں کرتی تو وہ کہیں یہ کہہ دے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ مومن کو جائز نہیں میں تو مومنہ ہوں نا فرمانی کر سکتی ہے اللہ تعالی نے بندش لگانے کے لئے نبیہ نبیہ مرد ہو تو نبی عورت ہو تو عربی میں اس کو کہیں کہ نبیہ کسی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ مرس نے تو فرمایا لا نبی من بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو فرمایا کہ کوئی مرد نبی نہیں آگا یہ تھوڑی فرمایا کہ نبیہ بھی نہیں آئے گی جب فرمایا ہی نہیں اس لئے ہم نبی آئے کسی مومن مرد کے لئے کسی مومن عورت کے لئے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ فیصلہ کر دے اللہ کا رسول فیصلہ سنا دے تو پھر اس سے اراز کرے تسلیم نہ کرے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ان الحکم الا للہ حکم ہے اور حکومت ہے اور بادشاعت جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہے ان الحکم الا للہ صرف اس کے حکومت ہے اس کے حکومت کے مقابلے میں دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت نہیں آسکتی صرف ایک کی حکومت لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے کہ حکومت صرف اللہ کی اتنی بات ہی کافی تھی کہ کسی مومن مرد کسی مومن عارت کے لئے ہرگز جائز نہیں اللہ کے خطن سے انکار کرے آگے مزید تعقید کے لئے فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خرق کو نہیں مانے گا وہ سریع اور کھولی گمراہی میں ہے کھولی گمراہی اس کے گمراہ ہونے میں جہنمی ہونے میں دنیا اور آخرت کے عظام میں مبترہ ہونے میں کوئی شب کوئی شب نہیں کھولی گھر آئی ایک وائد چھپا ہوا ہے ہر پریشانی کا علاج آج ایسے مجھے خیال آ گیا کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں اسی مغمون پر کتنی حدیث ہیں کتنے قصے ہیں وہ جو بات چھپا ہوا قصے کون سا مغمون کے دنیا میں جتنے فساد ہیں جتنے فیتنے ہیں جتنے مسیبتیں ہیں آپس کی لڑائی جھگڑ اختلافات جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کی بد عمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عداد ہے اس بات میں یہ ہے ہر پریشانی کا علاج آج میں یہ خیال آیا کہ یہ مضمون جو دو تین جو میں اس چیئے رہا ہے تو اس میں سے کچھ آیات اور بتا دوں مگر جیسے میں نے اس کو کھولا تو اس میں سرسی نظر سے دیکھا تو تقریبا ستر آیات ایسے جلدی جلدی سرسی جلدہ پر اللہ تعالی نے یہ فرما کہ جو کچھ تم پر مصیبت آتی ہیں وہ تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو ہر قسم کے عذاب سے پچ جاؤ گی ستر کے قریب تو آیات ہیں ایسے لگتا ہے کہ ستر سے کچھ زیاد آئی ہے ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے ضمن میں جو حدیثیں آگئیں وہ تقریبا پندرہ ہیں ساری حدیثیں شماہر کیجئے وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ بیشت ستر سے بھی زیادہ ہوں گی انہی آیتوں کی تفسیر میں جو آگئیں درمیان میں پندرہ قریب حدیث ہیں اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گیا واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات کہ نافرمانوں پر کیسے کیسے دنیا میں عذاب آئے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالی نے کیسے کیسے عذابوں سے بچایا کیسی ہر پریشانی کے اولاد آخر میں نمبر شمار لگا کر جو قصے بتائے ہیں وہ تو ہیں چونٹیس مگر نمبر شمار سے پہلے جو آیت اور حدیثیں ہیں تو ان کے ضمن میں جو قصے آگئے تو ان کو بھی شمار کیا جائے تو تقریبا ساٹھ قصے ساٹھ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے کو باز کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استعاب تھوڑے کیا تھا کہ چون چون کر سورہ اللہ سورہ اللہ سنکروں سنکروں نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار 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 اعلانوں پر اعلان اعلان پر اعلان کہ دنیا میں تم پر جو مسئیبتیں آ رہی ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں یہ خود تمہاری نافرمانیاں تم پر ہم ان کو عضا بنا دیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ سلیم کا یہ فیصلہ ایک دو تین چار پچاس ستر نہیں بے شمار بار اعلان فرما بے شمار بار اعلان بار یہاں تک تو بات ہو گئی پچھلے بیان ملانے کے ساتھ یہاں تک بات پہنچی کہ ان عذابوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں اور اسلام حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں بلکہ سب سے بڑی نافرمانی تو ہے ہی یہی کہ لوگ اسلامی حکومت نہیں چاہتے سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلامی حکومت نہیں چاہتا وہ کہیں اگر سمجھے گا تو آ رہی ہے تو یہ پوری قوت سر کرے گا کہ یہ اسلامی حکومت نہ آ جائے اسلامی حکومت نہ آ جائے یہ بہت درپا ہے اسلام سے بہت درپا ہے اسلامی حکومت آ گئی تو سارے مردے تو چھوڑ لے پڑے گے اس لئے اسلامی حکومت سے دفاع کرتا ہے کہیں غدان خاصتہ اسلامی حکومت نہ آ جائے جو نہیں درتے اسلام سے اور اسلامی حکومت سے وہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش نہیں بیٹھ کر سوچئے کون لوگ کوشش کرتے ہیں اسلامی حکومت لانے سب اللہ سب سے بڑا گناہ تو یہ آج کے مسلمان اللہ کی حکومت کو نہیں چاہتا اور اگر کوئی اس کو چاہتا بھی ہے تو اس کے لئے کوشش نہیں کرتا یہاں تک تو یہ بیان ہوا آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں آج کے مسلمان ان علابوں سے بچنے کی کیا تدبیریں کرتا ہے صحیح تدبیر تو میں نے بتا دی نہ وہ غلط تدبیریں کیا کیا کرتا ہے غلط تدبیروں میں سے جو دوسری تدبیریں عام طور پر اختیار کی جاتی ہیں ان کے بارے میں تو بزرشتہ مغمون میں بتا دیا تھا کہ ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لئے نہیں دنیا بھی ترقی کی تدبیریں جو کافر کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے وہ نہیں ہیں مسلمانوں کے لئے تدبیر الگ ہیں کافروں کے لئے الگ ہیں اس کی تفصیل پچھلے بیانوں میں ہو چکی آج بتانا چاہتا ہوں مختلف ختموں اور خانیوں کے لئے کچھ لوگ مختلف ختم کرتے کراتے مختلف خانیاں کراتے کہیں کہتے ہیں کہ قرآن خانی کر لیں کہیں کہتے ہیں یاسین کا ختم کر لیں کہیں کہتے ہیں ختم خوج کا کر لیں کہیں کہتے ہیں تنجینا کا خاتم کر لیں یہ لفظ تنجینا بھی ہے تنجینا بھی ہے آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا یہ دروشری صلاةن تنجینا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنجینا ہے یہ تنجینا ہے پوچھتے رہتے ہیں فون پر یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں تو ہم یہ صلاةن تنجینا کا خاتم کرانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تنجینا ہے یہ تنجینا تو اس لئے بتا رہا ہوں دونوں اصلاحی ہیں صلاتا تونجینا بھی پڑھ سکتے ہیں صلاتا تونجینا بھی پڑھ سکتے ہیں ختموں پر ختم ختموں پر ختم کرا رہے ہیں آج کل بار بار فرم پر کئی جگہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ استغفار کا ختم کرا رہے ہیں استغفار یہ تدبیریں سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیریں آج اس پر تنبیح کرنا چاہتا ہوں پہلے دعا کرلیں یا اللہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق حطا کرنا صحیح بات اپنی مردی کے مطابق کہلا دے اور دیلوں میں اتار دے اس کے مطابق حامل کرنے کی تفیق آتا جہاں صحیح بات سمجھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ اگر پہلے استغفار کر لیا جائے تو صحیح بات دیلوں میں اتر جاتی ہے یہ میرا تجربہ ہے کئی بڑے بڑے جلسوں کا ان سے پہلے کہا کرتا ہوں کہ ذرا استغفار پڑھ لیں تو آج تو آپ لوگ بھی استغفار پڑھ لیں استغفار اللہ لذی لا الہ انہو الحی القیوم ماتو استغفار کے حقیقت اور پڑھنا کرنا یہ فرق تو بعد میں بتاؤں گا ابھی ناقل ہی اتارنے پڑھنا ناقل تو اتارنے لینے پڑھ لیں گا استغفار پڑھانے کے بعد جب بات کرتا ہوں پھر بعد میں لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں بڑے بڑے جلسوں یہاں آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں یہ میرا تجربہ ہے پوچھ تو اب بار سامجھ میں آگے پھر کہتے ہیں ہاں اب سامجھ میں آگئی اس لیے کہ نافرمان دل کو نافرمان دل کو شاہی بات سامجھ میں نہیں آتی شاہی بات اللہ کی بات احکم الحاکمین کی بات نافرمان دل کو سامجھ میں نہیں آتی جب استغفار کر لے گا اس وقت میں تو پاک ہو ہی گیا بات میں سے نافرمانی کرتا رہے گا اس وقت تو پاک ہو گیا نا اس وقت اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا استغفراللہ جب کہا تو اس وقت پاراً اللہ کا مقرب بن گیا بسر پہ کے پھر اس سے کہا جب کی کفیل باتیں بتاؤں گا تو بات سامجھ میں آگا ہوں گی اب سب نے استغفار کر لیا انشاء اللہ تعالیٰ بات سامجھ میں آئے گی اور اگر کسی کی سامجھ میں نہ آئے تو بات میں فون پر یا بیسے لکھ کر یہاں سے دار لکھتا سے معلوم کر لیں یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کریں اقمنان کریں سامجھنے کی کوشش کریں جب اللہ کا بندہ تو سامجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں یہ جو ختموں کا سرسلہ چلا ہوا ہے اور ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی اس میں کئی قباحتیں ہیں کئی وجوہ سے ان کا کوئی جواز نہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم نے بار بار اعلان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرماتے ہیں جس کی ذرا تھی تفصیل بتائی کہ ساکروں پار بے شمار پار فیصلے سنا رہے ہیں جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا عذاب پر عذاب عذاب پر عذاب پیس پر عذاب پیس پر عذاب پیس پر عذاب تو اس کا فیصلہ تو یہ ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم کر کر آ کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے وہ اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں بودے اعلان کرے بار بار اعلان کرے کہ جب تک نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا دنیا میں نہیں بخشوں گا عذابوں میں پیستہ رہوں گا پیستہ رہوں گا تو کتنی بڑی جرعت کتنی بڑی جرعت اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے چھوڑ جائیں گے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ سے فریب کر رہے ہیں اللہ کا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کا مذاہ پڑا رہے ہیں اللہ کے کلام کا مذاہ پڑا رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے دوسرے سارے گناہ ایک طرف اور خود بیٹھ کر فیصلہ کیجئے یہ گناہ تو سارے گناہوں سے پڑا ہے اللہ کے فیصلہ کے خلاف یہ سمجھیں کہ ہم ایسے کر کے اللہ کو دھوکہ دے لیں گے اللہ کو مجبور کر دیں گے دیکھئے میں لفظ تو ایسے کہا کرتا ہوں کہ لفظ تو میرے ہوتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں کی بات ہو کہتے ہیں اللہ کے گھوٹنے ٹکا دیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ زبان سے نہیں کہتے ہیں دلوں میں یہی بات آج کے مسلمان کے مسلمانوں کے دلوں میں یہی بات ہے نافرمانی نہیں چھوڑیں گے اور یاسین کا خاتم کرا کر اگر کیا مجال ہے کہ پھر اللہ ہمیں کوئی عذاب دے دے گھوٹنے ٹکا دیں گے کر لیا اور کوئی کر لیا اللہ کو چہلانج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں بتائیے اللہ کو چہلانج دے رہے ہیں کسی کو شبہ تو نہیں ہے اللہ کو چہلانج دے رہے ہیں تو جو چاہے کر لے اب ہم نے تو حسار کہیں چلیئے حسار وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر پھر تعلیب آج آئی جہاں تک تعلیب پیرنے کے آواز پہنچ کی ہے حسار ہو گیا اب کوئی جیند بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آسکے تب اس کا کوئی کچھ نہیں بھی آسکے یہ کہتے ہیں حسار کہیں چاہے ہیں بجائے اس کے کہ گناہ چھوڑتے تعبہ کرتے یہ خانیا کر کے سب سے بڑا گناہ اور کرے کہ اللہ کو چہلانج دے رہے تیری بغاوت نہیں چھوڑیں گے اور ہم نے یہ یاسین پڑھ لی ہے اب تو ہمارا کچھ نہیں بگا سکتے ایک تو یہ وجہ ہو گئی ان خانیوں کے دولت ہونے کی خاص طور پر استغفار کا جو ختم کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا نا استغفار ایک ہوتی زبان سے دوسری حقیقت استغفار آج کل غائل بن استغفار کے ختموں کا زیادہ زور ہے فون پر لوگ زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں استغفار کا ختم کر رہے ہیں استغفار کا ختم کر رہے ہیں اس میں سوچئے استغفار کے معنی ہیں یا اللہ تو مغفر دے استغفار اللہ سے مغفرت مانگنا مغفرت یا اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے مغفر کر دے اس کے معنی یہ ہے اس معنی کے لحاظ سے جو استغفار کے حقیقت ہے اگر کوئی ایک بار کہہ دے استغفراللہ ایک بار مگر دل میں ندامت سمجھے کہ میں مجرم ہوں حاکم کے سامنے حاکم الحاکمین کے سامنے ہوں مجرم گڑ گڑائے روئے دل میں ندامت ہو پریشان ہو یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو اور دروازہ ہے کونسا کس دروازے پر میں جاؤں میں تیرا بندہ ہوں تیرے سامنے ناک رگڑتا ہوں تو معاف کرنے والا ہے تیرا وعدہ ہے کہ جو معافی طالب کرے گا اور آئندہ کے لئے گناہ چھوڑے گا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اس میں شیطان نے بڑا دھوکہ دے رکھا ہے قرآن کریم میں جہاں کہیں اللہ نے فرمایا کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں غفار ہوں میں تباب ہوں میں ارحم و راہمین ہوں جہاں فرمایا دو شرطیں ساتھ لگی دو کام جو کرے گا اس کے لئے غفور ہوں اس کے لئے رحیم ہوں دو کام جو کرے گا قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کئی جگہ کئی جگہ تابع کریں سچے دل سے گناہوں سے تابع کریں اور صرف تابع کافی نہیں یا یوں کہیں کہ تابع وہ قبول ہوتی ہے تابع ہوتی ہی وہ ہے کہ آئندہ کے لئے گناہوں سے پچھیں اصلح اپنی اصلاح کریں ہر قسم کے گناہ چھوڑ دے تو اگر یہ حال ہے تو تم جو کہہ رہے وہ استغفار ہے اور اگر جب استغفراللہ کہہ رہے اسی وقت میں یہ خیال ہے کہ گناہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا استغفراللہ کے ختم معلوم نہیں سوالہ کا ختم ہوتا ہے سوالہ یہ بھی لوگوں نے بلا رکھا سوالہ کا ختم یہ ہے کہ لوگوں کی بات استغفراللہ کا ختم جو استغفار کے ختم کروار رہے ہیں تو گھر گھر میں سوالاک بار پڑ رہے ہیں اور جب پڑ رہے ہیں ایک ایک مردر آرت کے دل میں بعد یہ جمعی فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ گناہ جو کر رہے ہیں انہوں میں سے ایک گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے وہ کہہ رہے ہیں استغفراللہ استغفار کا ختم کرار ہے نہیں چھوڑیں گے گناہ نہیں چھوڑیں گے کہہ رہے یا اللہ معاف کر دے تیرے گناہ اور کروں گا یا اللہ معاف کر دے اور کروں گا معاف کر دے اور کروں گا ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تجھ جلاتے کیوں ہو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور طابع کر رہے ہو مرخرت چاہتے ہو میری رحمت چاہتے ہو تو پھر نافرمانی کیوں کرتے ہو کیا پوچھا نہیں جا گا قیامت کے دن ایسے استغفار کے ختم کرنے والوں سے کہ تم نافرمانی کر کر کہ مجھے ناراض کر رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے تو مجھے دھوکہ دے رہے تھے مجھ سے فریب کر رہے تھے مجھ سے معاف کر رہے تھے کیا انجام ہوگا ایسے لوگا ایک بار کچھ لوگ ایک شخص کی پتائی کر رہے تھے تو ایک وہ مار بھی 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 تو ایک وہ مار بھی